سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرے نام ہے آزم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جو ہے اورینٹ کیسی میں ڈی سی انوارٹر اورینٹ کیسی میں اگر ای فور کا ایرر دیکھیں تو آپ نے اس کو کیسے سولف کرنا ہے تو اس میں میں آپ کو جو ہے ای فور اور ای فائف کا ایرر جو ہے وہ بتانے والا ہوں بیسکلی ہمارا سب سے پہلے ای فور کا ایرر جو ہے وہ شو ہوا تھا جس کو ہم نے ریپیئر کیسے کیا وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور پھر ای فائف کا ایرر جو ہے وہ کیوں آیا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھ لیجئے گا یہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوگی چھوٹی ہی ویڈیو ہوگی تو ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھیں گے ویڈیو کر اچھی لے گئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا چینل کرنے ہے تو اس کو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس کو اپن کیا ٹیسٹ کیا تو اس کی بلور موٹر فین بلور موٹر انڈوڈ یونٹ کی اس میں پروبلم تھی جو کہ ہم نے اس کو کیسے کیا ریپیئر کیسے کیا اس کی وائروں کا اشارہ تھا مطلب وائر جو تھی اس کی وائر کٹ گئی تھی جو کہ شاید چوہے نے کار دی تھی کٹ گئی تھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جوئنٹ کر دی ہے یہاں سے بھی ہم نے سلیب لگا کر اچھے سے اس کو کلیر کر دیا ہے اور آگے سے بھی کٹی ہوئی تھی جہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے سولڈنگ کر دیا ہے آپ اس میں کنیکٹ کر دیا ہے اور اب ہم آسانی سے اس کو ٹیپنگ کر کے اس کو ہم چیک کر سکیں گے اگر فین موٹر جل جائے یا پھر اس کا جیک لیوز ہو یا پھر اس کا مطلب وائر کٹی ہوئی ہو تو آپ اس کو مطلب ای فور کا ایرر ہی آپ کو دیکھنے کو بلے گا اورینٹ کے ڈی سی انورٹر میں تو ابھی ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے کہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو کر باقی فین موٹر ٹھیک ہے جلی تو نہیں اگر جلی ہوگی تب بھی ایشو بنے گا باقی اس کی ڈائیگرام اس کے اوپر بنی ہوتی ہے اس کی ہائی لو میڈیوم سپیڈ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کی ہائی لو میڈیوم سپیڈ کیسے ٹیسٹ کی جاتی ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو آپ میری ویڈیو لیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس کو ہم فٹ کریں گے انسٹال کریں گے اور دوبارہ اس کو ٹیسٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں جو ہے یہ اس کی جو سوئنگ موٹر ہے جو مووونگ موٹر ہوتی ہے سوئنگ موٹر اس کی وائر بھی کٹی ہوئی ملی شاہد چوہے نے اس کو بھی کٹ دیا تھا تو یہ کٹی ہوئی ملی ہے تو اس کو آپ یہاں سیمپل چینج کر دیں اگر آپ نیو لے آئیں تو وہ بیسٹ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ سیمپل اس کو سولڈرنگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر مطلب میں نے جب ٹوٹلی اس کو کمپلیٹ کر دیا مطلب آپ کو یہ تو کلیر ہو گیا کہ ای فور ایرر جو ہے وہ آپ کو ملے گا اس کے اوپر کے اگر آپ کا ایسی جو ہے فین موٹر کسی وجہ سے جام ہے جیک لوز ہے وائر کٹ گئی ہے یا جل گئی ہے فین بلور موٹر جو ہے وہ خراب ہے تو آپ کو ای فور کا ایررنگ ملے گا لیکن جب میں نے ٹوٹلی کمپلیٹ کر کر اس کو رن کیا چلایا تو ای فائف کا ایرر آ گیا تو پھر مجھے پتا چل گا کہ ای فائف ایرر کس وجہ سے آ رہا تھا تو اگر اورینٹ میں ای فائف کا ایرر آپ کو ملے تو انڈورڈ یونٹ سے جو آوٹڈور جونٹ تک وائر کنیکٹ ہوتی ہے جسے ہم کمیونیکیشن وائر کہتے ہیں یا سیگنل وائر بھی کہہ لیتی ہیں وہ وائر اگر نا لگی ہو یا پھر لگی ہو لوس ہو یا پھر کٹ گئی ہو بیچ میں سے سرکٹ نہ چل رہا ہو تو آپ کو ای فائف کا ایرر اورینٹ کیسی میں ملے گا تو مطلب ای فور کا جو ایرر ہے وہ آپ کو ملے گا اس کی موٹر خراب ہونے پر اور ای فائف کا آپ کو ایرر ملے گا اس کی جو ہے کمیونیکیشن وائر اگر کنیکٹ نہ ہو تو امید ہے کہ آپ کو اچھے پہ سمجھ جیسے آگیا ہوگا کہ ای فور کا ایرر جو ہے وہ کس کاران آتا ہے کیا پروبلم ہوتی ہے ای فائف کا آئے تو کمیونیکیشن کا وائر کا ایشو ہی ہوتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ بیل لائکن پر ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام آنے والی لیٹس ٹیکنولوجی کی ویڈیو جو آپ کو ملتی رہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ